اسلام علیکم پاک وی لوگرز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان سید یونیت شاہ امید ہے کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے ناظرین آج میں موجود ہوں البدر آٹوز لیٹنڈوڑ لاہور آج اس رکشے کا ریوی پیش کرنے والا ہوں یہ دوستو سیسی کا تیذ رفتار آٹو رکشہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس رکشے میں میں بیٹھا ہوں یہ وائٹ کلر میں رکشہ ہے اور نیا رکشہ آیا ہے یورو ٹو میں محول دوست رکشہ ہے جس میں آپ کو گاڑی جیسے مزے ملیں گے جس میں ایلی ڈی بھی لگی ہے اور بیک سائٹ پہ کیمرہ بھی دیا گیا ہے اس کا ہم آپ کو ریویو دیں گے ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیز بھی کو ملتی رہیں اس کے ہم ٹائر سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا جو ٹائر ہے فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرویس میں ہے اور دس پلائی میں ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لوہے کا مقرات لگا ہوا ہے اور اس کے جو شاک ہیں دونوں طرف دو دو شاک ہیں جیسے جس کے اوپر سپرنگ سے کور کیا ہے اور موٹے والے اور بڑے والے شاک ہیں اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہیں اس کے جو نوز ہے فائبر میں ہے جو لچک دار نوز ہے اس کے جو لائٹ ہے کافی بڑی دی دی ہے لائٹ ہے اس کی ونڈ سکرین کی بات کریں تو اس کی ونڈ سکرین بھی کافی بڑی ہے اس کے اوپر جو ہے وائپر دیا ہے جسے آپ اندر سے موو کر سکتے ہیں ساتھ اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میررہ جو پیچھے دیکھنے کے لیے اسمال ہوتے ہیں اور یہ اس کے انڈیگیٹر ہے دونوں طرف اسی طرح کے انڈیگیٹر ہے جو کافی بڑے دے دی ہیں پہلے انڈیگیٹر تھے وہ چھوٹے تھے لیکن اس میں بڑے انڈیگیٹر دے دی ہیں دونوں سائٹوں پہ جسے ہم اشارہ بولتے ہیں اس کی جو باڈی ہے باڈی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی باڈی لوہی کی باڈی ہے جو کہ وزنی میں ہے کافی عام رکشوں کی نصبہ یہ وزنی باڈی بنا دیئے اس کی انہوں نے اب اس کے ہم اندر سے بات کرتے ہیں اگلی ہیں پہلے اس کی میٹر سے بات کریں گے ihator دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا میٹر ہے جہاں پہ آپ کو سپیڈ لیڈ کا تقاتی چلتا ہے ساتھ ہی انڈین جاغ ہے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ س کا تینک کی ہے جہاں پہ پچڑ دلتا ہے اور اس میں جو اوپشن دی ہیں پوری کار آپشن دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایمپی 3 بھی لگی ہے اور اوپر دیکھ سکتے ہیں LED بھی لگی ہے جو کہ تچ سکرین میں LED دیئی ہے تو بہت ہی پیاری LED ہے جس میں آپ موویز بھی دیکھ سکتے ہیں پیچھے بیٹھ کے رام سے جس کے اوپر میٹر لگایا ہے جسے ہم ڈیش بورڈ بولتے ہیں یہ ڈیش بورڈ جو ہے پورا کار میں دے دیا ہے عام رکشوں میں جو ڈیش بورڈ ہوتا تھا اس میں وہ والا ڈیش بورڈ نہیں ہے پورا کار ڈیش بورڈ ہے اس کا اچھا یہ اس کی LED ہے کیونکہ تچ ہے آپ اسے ٹچ سکرین سے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی ایمپی تھری لگی ہے جس میں آپ یو ایس بھی کارڈ اور اگر کوئی ڈیٹا کے بلو گہ رہا ہے یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر سپیکر دیا کافی بڑے والا سپیکر اب اس کی سیٹ پہ باز کرتے ہیں سیٹ جو ہے اس کی کافی تھی بڑی لگی ہوئی ہے موٹ اف مٹ پھوم والی جو کے کافی صوفٹ ہے اب ایس کے نیچے اس کا جو انجن کی بات کریں تو اس کا انجن جو ہے 200 کچھ میں اس کا انجن ہے جو تیز رفطار ہے اور اس کی جو پیٹرول مائلج ہے تقریباً ٹائس کلومیٹر تک کی ہے اس کی بیٹری لگی ہوئی ہے اس اکا کی اس میں بیٹری لدھائی گئی ہے اور یہ اس کی گیر ہیں جو کہ آگے جانے کے لیے یہ اس کا گیر یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بیک کرنے کے لئے آپ اسے بیک کریں گے پہلے گیر میں ڈالیں گے اور ریورس کریں گے تو یہ اس کا یہ آٹو ریورس ہوگا اور یہ اس کے میٹ لگے ہوئے ہیں جسے اب پہلے جو میٹ ہوتے تھے وہ کپڑے کے ہوتے تھے لیکن اب جو ہے گاڑیوں والے میٹ ہوتے ہیں یہ وہ والے میٹ ہیں اب اس کی باڑی پر باز کرتے ہیں باڑی جو ہے اس کی پہلی جو رکشوں میں باڑی آتی تھی وہ تھوڑی سی حلکی ہوتی تھی لیکن اس جو یہ باڑی ہے یہ کمپنی سے فکس ہو کے یہ تو یہ موٹے پائی والی اور وضنی باڑی ہے ہی کہ نہ ٹوٹنے والی باڑی ہے یہ بس کی جو چھت ہے ریکزین چھت ہے جو کہ ڈبل کپڑے سے اسے فکس کیا ہوا ہے اس کے اوپر بھی لائٹ لگی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چھے سیٹر رکشہ ہے لیکن ہم اس میں سات آٹھ نو تک بھی بندے بٹھا سکتے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے سے دکھاتے ہیں آپ کو یہ پیچھے والا حصہ ہے جو پہلے جو رکشے تھے اس کی جو یہ والی سیڈ تھی پہلے تو ہے ہی اتنی سیڈ تھی تھوڑی سیڈ ہوتی تھی لیکن اس میں کافی بڑی سیڈ تھی دیل اور ٹانگیں بھی اندر یہاں پہ کوئی بیٹھتا تھا تو ٹانگیں آپس میں لگتی تھی لیکن اب کافی انہوں نے سپیس دی یہ تاکہ سواری جو ہے ان کی کھلی ہو کے بیٹھ سکے تین بندے در بیٹھ سکتے ہیں آسانی سے تین بندے در بیٹھ سکتے ہیں چار بٹھا نہ جائیں تو چار بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ اس کا فوٹریسٹ ہے جیسے فوٹریسٹ کہتے ہیں اگر کوئی بزرگ حضرات وغیرہ چڑھنے میں انہیں مشکل ہو تو یہاں یہاں پہ پاؤں رکھ کے اور آسانی سے چڑھ سکتے ہیں یہ لائٹ بھی دی ہے تاکہ رات کو یہاں پہ روشنی ہو یہاں پہ وہ پاؤں رکھ کے آسانی سے اوپر چڑھ سکیں اس کے جو ریم ہیں سلور کلر میں ریم دیئے ہیں جو کہ گاڑیوں میں یود ہوتے ہیں علائے ریم اس کی کمانیاں کے بات کریں تو اس میں پانچ ایک سائٹ پہ اور پانچ دوسری سائٹ پہ مطلب ٹوٹل دس کمانیاں دی ہیں اس کے ڈیفرینشل کی بات کریں تو یہ ڈیفرینشل جو ہے تیز رفتار کا ڈیفرینشل ہے جس کے ساتھ دو دو شاکھ لگے ہیں مطلب چار شاکھ لگے ہیں اس کے بیک پہ بمپر کی بات کریں تو یہ لوہے کا بمپر ہے اگر خدا نہ کہا تھا کہ پیچھے سے کوئی چیز لگتی ہے تو یہ لوہے کا بمپر کافی مضبوطی والا موٹی پلائی والا لگا دی ہے تاکہ گاڑی کو کوئی نقصان نہ ہو پیچھے بھی دو انڈکیٹر دیا جو گاڑی سٹائل میں ہیں بڑے بڑے والے انڈکیٹر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری سائٹ پہ بھی اور یہ اس کی سٹرپ نہیں لگی ہوئی ہے اگر ٹائر پینچر وغیرہ ہو جائے تو یہ آپ آپ کو آپشن بھی دی ہوئی ہے انہوں نے ہے یہ آپ یہ کھول کے اچھا یہ بریک اس کی ہے یہ بریک جو ہے اس کی ڈسک بریک ہے اچھا یہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اگر کوئی اپنی پیسے وغیرہ اگر کوئی اپنے ڈوکمنٹس وغیرہ کاغذات وغیرہ کوئی رکھنا چاہے تو وہ یہ وہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں تو اس کے لوگ بھی ہے یہ اس کی کیز ہے سلف تو سٹارٹ ہوتا ہی ہے یہ اور اگر سلف سٹارٹ نہیں ہو رہا آپ سے اگر کیسے سٹارٹ کرنا چاہے تو کیسے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ کی اس کی کیک لگی ہوئی ہے اس میں دو اپشنیں دی ہیں سٹارٹ کرنے کی تو آپ کیسے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھا یہ اس کا بیک کیمرا لگا ہوا ہے ڈسک بریک کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا انہوں نے کیمرا فکس کیا ہے ٹھیک ہے ڈرائیور اگر پیچھے دیکھنا چاہے تو آگے LED بھی دی ہے اس میں آپ دیکھ کے پیچھے بھی آپ موو کر سکتے ہیں اب کیمرے کا آپ کو تھوڑا سا ری ویو دیتے ہیں یہ اون کرنے لگے ہیں اون ہوتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ پیچھے کا ویو کیسا آ رہا ہے یہ دیکھیں پورا کار ویو ہے جیسے کار میں ویو آتا ہے اسی طرح کا اس کا ویو آ رہا ہے LED میں پیچھے آپ کو دکھا رہا ہے کہ پیچھے بھی رکشہ گھڑا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں جی ناظرین جس کا ہم مینشن ہے پوری کار اپشن ہیں اور لگزری سیٹیں اس میں لگی ہوئی ہیں تو اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو آپ البدر آٹوز پر آکے ویزرٹ کر سکتے ہیں اس کی پرائز ہم مینشن نہیں کر رہے کیونکہ اس کی پرائز جو ہے روزانہ چینج ہوتی رہتی ہے تو اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو ان کا نمبر بھی آپ کو مینشن کر دیں گے تو ان کے ساتھ آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میز منت ہے جنید شاہ کو اجازت دیں انشاءاللہ بھی لیں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی